پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا اور اسے خوش دیکھنے کی تمنہ کرو انسان گم کی کیفیت سے کبھی باہر نہیں نکلتا خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے مرد کے دکھ خاموشی کی کوکھ میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرائیت کرتے جاتے ہیں جبکہ عارت کے آنسو ہر طرف شور کرتے ہیں دوسروں کو جھوٹا اور گھٹیا ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے لوگ نہیں سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور کروانا ہے محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے عارت کا کیا کام جنت میں عارت تو یہاں بھی اولاد کی دوزخ میں جلتی ہے وہاں بھی اولاد کی قسمت سے بھند جائے گی جو کسی کے ساتھ بیٹے ہوئے عبدالکریم اور چھے جنت میں گئے اور ساتھوہ دوزخ میں گیا تو ماں کو جنت میں تلاش نہ کرنا وہ تجھے ساتھوہ بچے کے ساتھ دوزخ میں ملے گی جب محبت ملے گی تو پھر سب حق خوشی سے ادا ہوں گے محبت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے لمحوں میں رگستانوں میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے محبت لباس نہیں جو روز بدلا جائے محبت کفن ہے پہن کر اتارا نہیں جاتا عورت اپنی عمر کے بارے میں تب جھوڑ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے